سسر امی اشحاز ہے شیخ انہوں نے پوچھا ہے اسلام علیکم اگر قرآن پرس میں رکھا ہو اور گلتی سے پرس گر جائے تو کفارہ کیا ہوگا دیکھیں قرآن گرنے کا کفارہ اگر آدمی سے گلتی سے گرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے سوائی یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مزید استقبار اور توبہ وغیرہ کرے اور اس سرے میں قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوسخ لائی ہے کہ اے ماردہ اگر ہم پول جائیں یا ہم سے کوئی چھوک ہو جائے چھوک جیسے یہاں پہ آپ نے کہا کہ قرآن پرس میں رکھا ہوا ہے اور پرسے گلتی سے گل گئے تو یہ چھوک ہیں تو اس پہ اللہ تعالیٰ معاخضہ نہیں کرتا جیسا کہ اسے مسلم کی حجیث میں اسی آیت کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ قد فعلتو اور بعد روایتوں میں ہے کہ نا میں نے ایسا کیا یعنی ہاں میں نے اس دعا کو قبول کیا تو اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہے کوئی بناہی لیکن اس کے باوجود اس سے کلام کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں استقبار کرنا چاہیے توبہ کرنا چاہیے ندامت ہونی شاہیے کہ کیسے ہم سے گل گیا نہیں ہونا شاہیے تھا لیکن اگر جان مشکل گلاتا ہے تو بہت عظیم گناہ ہے یا اس سسنے میں غفلت برتا ہے تو عظیم گناہ ہے اس لیے کہ یہ قرآن کریم کی بے حرمتی ہے اور قرآن کریم کی بے حرمتی بہت ہی عظیم گناہ ہے اس کا عدب کرنا یہ ہمارے اتنے آجیے تو اس کا خیال بھی رکھنا چاہیے کہ اگر ہم قرآن کریم کو لیئے ہوئے ہیں تو کہیں ہم سے گلتی سے بھی ناگری شاہیے ہیں یعنی غفلت میں ناگری شاہیے ہیں تو اس سے بچھنے کی درویت سے جی جزاک اللہ خرشک